گولڈن پرل کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو لیکن ہمارے سکن برائٹ بھی ہو وائٹ بھی ہو پتلی نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو مجھے میری ویڈیو کے کمنٹ میں تقریباً بہت سارے سیم میسیج ملتے ہیں یہ اس قسم کے کیمیکل بھری کریم لگانے کی پہلے تو ریکمنٹ کروں گے کہ پلیز آوائیڈ کیجئے مت لگایا کریں لیکن اگر آپ نے ہر صورت لگانی ہی ہے تو اس طرح سے لگا لیجئے اس کے نقصان تھوڑے سے کم ہو جائیں گے آپ نے اس ویڈیو کو سیف ضرور کر لینا ہے اور سمجھنا ہے اور جو میری بہنیں لگاتی ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر لینا ہے تیبت سنو کریم وینشنگ کریم آپ نے نہیں لینی ٹھیک ہے اویلی والی جو ہوتی ہے آپ نے موشورائزر وہ نہیں لینا آپ نے اس طرح کی پیکنگ میں جو آتی ہے نا تیبت کریم وہ لینی ہے ون ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تیبت سنو کریم کا اچھا تھرڈ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اپشنل ہے اگر آپ وائٹیمن ای کے ایویون کیپسولز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایویون ہر سکن کو سوٹ نہیں کرتا بہت ساری اویلی سکن ہوتی ہیں اور بہت ساری نارمل سکن بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو اوپن پورس ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پورس کلوگ ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں تو ریکمنٹ کروں گی کہ اس طرح کے وائٹننگ کیپسولز آپ کو مل جاتے ہیں اچھا جب یہ سوپر سٹور والے سے میں نے بائی کیا میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے کیمیکل کی طرف آتے ہیں تو اس طرح کے آپ کو ایکسپیرینس ہو ہی جاتے ہیں تو یہ وائٹننگ کیپسولز آپ کو مارکٹ سمجھ جائیں کہ آپ اس میں دو کیپسولز ایڈ کر لیجئے گا بس تین چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور یقین کریں آپ کے گولڈن پرل کے نقصان جو ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے بہت اچھے سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے لمبے ٹائم کے لیے سٹور کر سکتے ہیں ایس یوں نو یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے ایک سال دو سال تک آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات آتی ہے کہ گولڈن پرل یا اس کریم کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو ڈیلی استعمال نہیں کرنا دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ کوئی بھی کریم ہو مواشرائزر ہو آپ یہ سن لوگ استعمال کرتے ہیں تو پلیز ہلکا ہلکا ٹیپ کیا کریں آپ سکن کو رگڑا مت کریں اس طرح آپ کی سکن لوز ہو سکتی ہے رنکلز آ سکتے ہیں تو آپ نے چہرہ دھونے کے بعد ہفتے میں دو دن صرف اس کریم کو لگانا ہے ڈیلی نہیں لگانا ویڈیو کیسے لگی آپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا اگر آپ کو کسی قسم کا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے اس گولڈن پرل کریم سے یا کسی بھی کیمیکل والی بیسٹ کریم سے تو پلیز میرے سا شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میں ساتھی ہوں میرے ساری فیملی کو بھی آپ کی ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے کو ملے کیونکہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم سب کا سیم ہی ہوتا ہے شاید ہم بھی انجانے میں وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اور میں کوشش کروں گے کہ آپ کے ہر کمنٹ کا اپلائے بھی کروں خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی یہ اس قسم کے کیمیکل بھری کریمز لگانے کی پہلے تو رکمنٹ کروں گے کہ پلیز اوائیڈ کیجئے مت لگایا کریں لیکن اگر آپ نے ہر صورت لگانی ہی ہے تو اس طرح سے لگا لیجئے اس کے نقصان تھوڑی سے کم ہو جائیں گے